بسم اللہ الرحمن الرحیم جیسے کہ آج کا یہ جو میسج میں ریکارڈ کر رہا ہوں بڑے ہی معذرت کے ساتھ میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ بڑے افسوس سے کہنا چاہ رہا ہوں اور میرا آج کا میسج ریکارڈ کرنے کا مطلب کسی کی دل اداری کرنا نہیں لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑا ہے کہ ہمارے علماء حضرات اور ہمارے مولوی حضرات صرف و صرف فتوے لگانا مثلا لڑکی اور لڑکا ساتھ میں پکڑے گے یا کسی ایسی عرکت میں پکڑے گے تو اس پر فتوہ لگ جائے گا عمران حان نے کوئی ایسی بات کر دی کوئی اسلامی قانون میں کوئی ترمیم کرنے کی کوشش کی اس پر فتوہ لگ جائے گا نواز شریف نے کچھ کر دیا فتوہ لگے گا زرداری نے کچھ کر دیا فتوہ لگ جائے گا لیکن حقیقت میں ہمارا دین کیا کہتا ہے ہمیں عوام کو علماء اکرام کو اور مولوی حضرات کو عوام کو دین کے بارے میں کیا بتانا چاہیے آج کے ہمارے حکمران اپنا علماء اکرام اور مولوی حضرات اس سے بلکل غافل ہیں لہذا یہ آج اور کل جو گزشتہ دین اور آج کا دین قربانی کا دین ہے لیکن قربانی کے مین مسائل کیا ہیں قربانی کیسے کرنے چاہیے کس طرح کرنے چاہیے جانوروں کو کیسے خیال رکھنا چاہیے اس پر آج تک ہمارے کسی علماء حضرات نے عوام کو اگانے کیا بڑے افسوس کے کہنا پڑا ہے کہ میں نے گزشتہ دینوں کال عید کا فتح تھا اس دن میں نے بے شمار مدرسوں میں دیکھا جہاں پہ اجتماعی قربانی ہو رہی ہوتی ہے افسوس کے کہنا پڑا ہے کہ ایک جانور سامنے کھڑا وہاں اس کے سامنے دوسرے جانور کو کٹ رہے ہیں کتنی بے ایسی کی بات تھا اور یہ چیزیں سب سے مدرسوں میں ہو رہی ہیں ہمارے علماء حضرات کو چاہیے کہ فل فور عوام کو ان مسائل سے اگاہ کریں کہ خدارہ ایک جانور کے سامنے دوسرے جانور کو نہ کٹیں کیونکہ جانوروں کی بھی فیلنگ ہوتی ہیں اگر وہ بھی ایک جاندار چیز ہے ہمیں ان کی بھی فیلنگ کو سمجھنا چاہیے کیونکہ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہ صرف انسانوں کے لئے بلکہ جانوروں کے لئے بھی رحمت اللہ علیہ مین بن کے آئے ہیں اور انہوں نے جانوروں کے بارے میں بھی بہت سے ہدایت کی ہیں جس پہ عمل کر کے ہم نہ صرف انسانوں بلکہ جانوروں کے حقوق کا بھی تحفظ کر سکتے ہیں بہت شکریہ